مجھے نظرانداز کرتا ہے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے اگر وہ نظرانداز کرے یہ سوال مجھ سے ہر لڑکی پوچھنا چاہے گی جو اس سچویشن کا شکار ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو لیکن ہم میں سے کسی ایک سے یہ غلطی ہو جاتی ہو پھر وہ مجھ سے ایسے پیش آتا جیسے دھکا دے رہا ہو اب سوال یہ کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزارشیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جو پکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی بات فوراں ٹیکس کریں کال کریں اگر ہم سے موبت میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا حل بھی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو لازمی نکل آتا ہے ان حالت میں اس کا بہترین حل جو سب سے پہلے نظر آتا ہے اور آنا چاہیے کہ دوری نہ آئے وہ یہ کہ اپنی آنا سے نکلے غلطی بھلے اس کی ہو لیکن آپ فوراں ٹیکس کریں کال کریں دوسری بات لڑائی روزانہ نہیں ہوتی آپ دیکھیں گی کہ وہ حیران ہوگا وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کیا اسے ایسا لگے گا کہ میں غلطی پڑ تھا یا احساس ہوگا کہ غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں دوریا ٹھیک نہیں اور لڑائی کو روزانہ بھی نہیں ہوتی اس لئے اسے منائے جا سکتا ہے اور اگر آپ سے غلطی ہو تو نہ صرف اسے منالیں بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیں تیسری بات اگر روزانہ لڑائی ہو اگر لڑائی روزانہ ہو تو اپنی غلطی مان لیں ویسے بھی مرد عورت کو مجھ زیادہ کرتے ہیں اگر محبت میں دم ہو تو لہٰذا اس بات کے بھی روشن امکانات رہتے ہیں کہ وہ ہی آپ کو ٹیکسٹ اور کول کرے اور اگر وہ نہ کرے تو آپ کر دیں چوتھی بات اپنے جذبات چھپائیں گربت کے لئے ضروری ہے کہ ایک تو اسے ٹائم دیں دوسرا یہ کہ اپنے جذبات اس پر زیادہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے پر یہ آپ نے کرنا ہے اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس کی باتوں پر توجہ دیں پانچی بات محبت کی ابتداء میں غلطیاں ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تو آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ کو چاہے گا آپ کی عزت کرے گا محبت کی ابتداء میں غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کسی کی محبت میں پاگل ہونے لگتے ہیں اور برداشت کم ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگتا ہے چھٹی بات عورت میں یہ سلاحیت ہے جب بھی آپ سے غلطی ہو یا اس سے تعلقات کو نئے سرے سے مضبوط کریں اس کے لئے سب سے اہم توجہ ہے جو آپ نے دینی ہے یاد رکھیں آپ ایک عورت ہیں آپ میں یہ طاقت موجود ہے کہ اسے باندھ کر رکھ سکے ساتھی بات اس پر سوار نہ رہے یہ بھی یاد رکھیں کہ محبت ہو جانے کے بعد اس کے سر پر سوار نہ رہے کہ وہ آپ سے دور بھاگنے پر مجبور ہو جائے اگر وہ جوب کرتا ہے اسٹیڈی کرتا ہے کسی کام میں الجا ہوا ہے تو اس دوران اس کو ڈسٹرپ نہ کریں آٹھوی بات وقت اور سبب اگر آپ کسی سے محبت کرتی ہیں تو اچھے سے جان لیں کہ اسے وقت دینا بہت ضروری ہے اور ساتھی ساتھ سبر بھی اس دوران کچھ نیا کرنے کی کوشش نہ کریں بتائی گئی دو باتیں اسے آپ کی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہیں نوی بات اس کا کہنا مانے اگر وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو یہ بہت اہم ہے اس لئے اپنے زندگی اس کے حساب سے گزاریں اس کا کہنا مانے تاکہ اس کی دیوانگی آپ کے لئے برقرار رہے دسیو بات آپ کا پاگل دیوانہ ہو جائے گا اگر غلطی ہو جائے بھلے اس سے ہو جائے تو دور ہونے کا بلکل نہ سوچیں ایسا ذہن میں آنے ہی نہ دیں کیونکہ بار بار ایسا ہونے سے ہی پھر بڑے کپ ہوتا ہے اگر آپ اس کی غلطی کو نظرانداز کریں گی اور سبر کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ کا پاگل آپ کا دیوانہ ہو جائے گا سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائی مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چنل یہ وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ